اسلام علیکم پائیسینز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر پائیسینز ویسے ہی ٹائم میں پچھلے ہفتے سے آپ کے لیے فیوریبل چل رہا ہے مرکری کی پوزیشن بہت اچھی وینس کی پوزیشن بہت اچھی سن کی پوزیشن بھی بہت اچھی لیکن 22 آگست سے سن ایک نیو اینگل پر آ جائے گا وہ اینگل بھی آپ کو بینیفیٹ دے گا کس انداز سے دے گا تفصیل بیان کرتا ہوں پہلے ہم لوگ وینس کو ڈسکس کر لیتے ہیں وینس آپ کے ایٹھ اینگل پر ہے اور ایٹھ اینگل پر اور کوئی پلانٹ پوزیٹیو نہیں ہوتا that is the only وینس پلانٹ جو آپ کے ایٹھ اینگل پر جا کر پوزیٹیو ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا ruling پلانٹ ہے ایٹھ اینگل کو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اگر وینس آٹھویں گھر میں ہو تو نرازگیوں کے دور ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ادھروائز بھی رومانوی کامیابیاں ملتی ہیں ویدک اسٹرولجرز یہ مانتے ہیں کہ وینس اگر آٹھویں گھر میں ہو تو اس سے ٹربلز انہینس ہوتی ہے بٹ ویسٹرن اسٹرولجر اور بیافہ میرے نائنٹین ایئر کیریئر ایکسپیریئنس مجھے لگتا ہے کہ وینس بہت اچھا ہے جب بھی وینس آٹھویں اینگل سے گزرتا ہے تو اس کی پوزیٹیوٹی لوگ انجوائے کرتے ہیں اور اسپیشلی پائیسینز کوئی جو رومانوی حص ہے جو محبت کرنے کے انداز ہیں وہ مزید انہینس ہو جاتے ہیں پھر آپ کا مرکری آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے اور سیونتھ اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے مطلب جب بھی مرکری سیونتھ اینگل پر آئے گا سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے تو پائیسینز اپنی اکل و ذہانت کو اپنے گفتگو کے انداز کو اپنی اپلیٹیز کو اپنی انر سول کو اپنی اٹیچمنٹس کو میکسیمم فیل کریں گے فیملی ویل فیر ہو اس میں میکسیمم ہوں گے لائف پارٹنشپ اچیو کرنا ہو اس میں میکسیمم ہوں گے ریلیشنشپ کو اپنے ٹاپ لیول پر لے جانا ہو اس کو انجوائے کر سکیں گے اور اسی طرح بزنس پارٹنشپ کو لائف پارٹنشپ انجوائیمنٹس لائف پارٹنشپ سکسیسز لائف پارٹنشپ ریسپیکٹ اپنی جگہ پر لائف پارٹنشپ ریوارڈز اپنی جگہ پر اور اسی طرح کے بزنس پارٹنشپ ریزلٹس یہ آپ کو دونوں اکٹھے ملیں بٹ اس دفعہ کچھ اور مزید ترقی ہے جیس جگہ مرکری ہے وہاں مرکری کا اکیلا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے پلانز اچھے بننا آپ کی جو سورج بائیس آگست کو اسی سیونتھ اینگل پر آ جائے گا جو مرکری کی ایبیلیٹیز کو ڈبل نہیں ٹریپل کر دے گا اس سٹیندھ کی وجہ سے جہاں اکل تھی جہاں پلانز تھی جہاں کیلکولیشن سی جہاں ایکوریسی تھی جہاں کریٹیوٹی تھی وہاں کریج بھی آ جائے گی سورج کے آنے سے کریج آئے گی سورج کے آنے سے نیو اپرچنٹیز آئیں گی سورج کے آنے سے وے آؤٹس آئیں گے سورج کے آنے سے ملٹی ٹاسکنگ آئے گی تو سورج بائیس آگست سے ایک مہینے کے لیے سیونتھ اینگل پر آئے گا جو لوگ اسٹرالوجی سے محبت رکھتے ہیں انہیں یہ بات پتا ہے کہ فرسٹ ہاؤس اسپیشل ہاؤس فورٹھ ہاؤس اسپیشل ہاؤس سیونتھ ہاؤس اسپیشل ہاؤس اور ٹینتھ ہاؤس اسپیشل ہاؤس سو آپ کے ہاں مرکری اور سن سیونتھ ہاؤس میں ہے تو اسپیشل ہاؤس اور ان دو پلینٹس کی کمبینیشن ایک آئیڈیال فرینڈلی فیول جنریٹ کرے گی جو آپ کے لیے مٹیریل اور فیملی لائف دونوں کی گروہ کی وجہ بنے گا بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی پائسین اسی سیونتھ ہاؤس ہاؤس بھی ہے سو مارس سورج کا فرینڈ ہے دونوں اگر کٹھے ہو جائیں تو اوورسیز ٹریولنگ کے رستے کھلیں گے ایڈوکیشنل فیکٹر انکریز کرے گا کریشنز انکریز کریں گی فیشن ڈیزائنرز سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ لائیرز ٹیچرز اور مارس سے ریلیٹڈ جتنی بھی جابز ہیں جیسے کنسٹرکشن والے جیسے پراپٹی ایجنٹ جیسے سٹاک ایکچینج ایجنٹ جیسے فورسیز کے لوگ جیسے کمپیٹیشن کرنے والے کھلاڑی کھیل مرکری سے ریلیٹیڈ کرییٹیو ریسرچرز ٹیچرز ڈاکٹرز یہ بہت فائدہ اٹھائیں گے سرجن سورج سے ریلیٹیڈ پولیٹیشن کمپنی کے جو لیڈرز ہوتے ہیں گروپ کو جو لیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سی ای او ٹائپ بوس ٹائپ لوگ یہ سب آگے بڑھیں گے ان کو بہت فائدہ ہوگا ان فائدوں میں مٹیریل اڈوانٹیجز بھی ہے فیس ویلیو بھی ہے اکل و ذہانت بھی ہے وینس اچھا سو اوبرال پائسیانز کر رہے ہیں لانگ ٹرم پلانٹ بھی فیور کر رہے ہیں جوپٹر تھوڑا سا ویک چلنا ہے اس کو اوبر کم کرنے کے لیے اگر آپ بلو سفائر ایکوامرین ٹرمالین یہ ایسے سٹونز ہیں جو فرینڈلی بیہیو کریں گے اگر یہ پہنے ساتھ میں سورہ بکرا کی آخری دو آیتیں یا سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کنسیڈر کریں یا سورہ شمس پڑھیں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کنسیڈر کیا تو اس سے ہمیں سپیچول بینیفیٹس مل جائیں گے لائٹ کلر زیادہ سے زیادہ پہنے یہ آپ کے لئے بینیفیچڈی ہوگا اپنے پلانز کو پختہ کریے بائیس اگس کے بعد اپنے گولڈن پوزیشن ٹرائیولنگ فیکٹر آن ہوگا اوورسیز بین القوامی طور پر کچھ بھی آپ کام کرنا چاہیں ریلیشنشپ کرنا چاہیں اگر آپ دور ہیں اپنی فیملی سے واپس اکٹھا ہونا چاہیں وہ ادھر آنا چاہیں یہ سب ممکن ہو پائے گا سورج کے اچھا ہونے سے ہیلتھ اچھی رہے گی مرکری کے اچھا رہنے سے کمفرٹ آف لائف ریلیشنشپ وینس کے اچھا رہنے سے پلیجرز ریلیشن رومانوی اچیومنٹ سیٹرن کے اچھا ہونے کی وجہ سے ٹائم تھریٹس نہیں ہیں قانون آپ کو فیور کرے گا جوپیٹر تھوڑا ویک ہے اس زیادہ جسے آپ خوش بارحل ضرور ہو جائیں گے یہ اس ہفتے ایک خبر رہ گئی فل مون بھی ہے اگر پورا چاند ہو تو جذبات کو انہینس کرتا ہے اگر ٹویلت پر ہو تو اس سپیچول ٹنڈینسی بڑھتی ہے بندے کو اپنی ذات کی کمزوریاں سامنے نظر آنے لگتی ہیں جب کمزوریاں نظر آئیں تو انہیں رپیئر کرنا آسان ہوا کرتا تو یہ 22 آگست کو فل مون بھی ہوگا محرم الحرام کا جس کی وجہ سے آپ کو کچھ گروت ملے گی سپیچول سائیڈ پر ایموشنل سائیڈ پر یہ ہفتے کی انفرمیشن تھی اگلے اکتوبر تک کے ٹائم کے لیے 2021 میں آپ اچھے ہی چلیں گے چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گے یہ ایک دبے لفظوں کی پریڈکشن تھی بٹ ویکلی بیسز پر میں اس کی تفصیل بیان کرتا رہوں گا پائیسیانز جتنے ٹیلنٹڈ ہیں جتنے ہمبل ہیں جتنے ہیومرس ہیں جتنے لونگ ہیں اس اعتبار سے یہ والا ٹائم آپ کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں اپنی اس نعمت کو خوب کیش کریے عزتیں بنائیے صحت بنائیے مٹیریل اچیومنٹس کریے ریسپیکٹ اچیو کریے اللہ نشاء تو اس میں آپ کام جاب بھی رہیں گے میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجائے گا اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھئے گا اگلے ہفتے تک کے لئے اللہ آنے کے